السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو اپنی باہر کی کیاری میں لگے ہوئے ایلو گیرہ پلانٹ کے بارے میں بتاؤں گی یہ دیکھئے یہ کلہ کا ایلو گیر بلیسٹ پودا ہے اس کے اتنے بینفٹس ہیں کہ ہم اس کو جس جگہ بھی چاہے جو کاسمیٹکس میں یوز ہوتا ہے سکن پر یوز ہوتا ہے اور آج کل تو سینٹائزر میں یوز بھی ہو رہا ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ اس کے یہاں سے یہ نوکیلہ ہوتا ہے پھر یہ سیدھا اس رہے مگر ایک چیز اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس کو کاٹتے وقت یہ والی جو آپ کو کانٹے کانٹے تھونس نظر آ رہے ہیں ان کو الگ کر لیا جاتا ہے یہ دیکھئے اسے کاٹ کے اس میں یہ جن یہ ایرام سے اگر آپ ایسے سکویز کریں تو یہ نکل بھی آتا ہوتا ہے اور یہ آپ آئیس کیوبز پر لگا کے سکن پر بھی لگا سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی کیئر کرنی پڑتی ہے یہ دیکھئے یہ یہاں پہ بھی لگے رہے ہیں آج کل تھوڑا سا موسم چینج ہو رہا ہے تو اس کی یہ تھوڑی سی ڈرائنس آ گئی ہے یہ دیکھئے اس کے کتنے اور آپ ایک تھوڑا سا پتہ لگائیں گے تو اس کے بے تہاشا لیوز آ جاتے ہیں یہ دیکھئے ایک لیوز سے کتنے لیوز بن گئے ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے لگایا تھا اور یہ اتنے زیادہ اس کے لیے گایا ہے یہ پورا اس طرح سے بن گیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح سے بسورت ہے اس کے ادھر بھی یہ بھی لگا رہی ہے یہ اب خراب ہوگا ہے یہاں سے تھوڑا سا اور تو ٹھیک ہو جاتا ہے یہ دیکھئے اس کے سارے گھر میں اور یہ میں ایک سر گھر میں بھی یوز کرتی ہوں بعض لوگ اسے ویجیٹیبل بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ کیسا ہے بہتیار کے سارے بس، بان شکر ب lengتک ہ Shannon